السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز علاقہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عمر وقاس سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں دعوت اسلامی کے زیلی شعبہ ایف جی آر ایف کے زیر احتمام ملک گیر سطح پر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا بہنی دعوت اسلامی مولانا محمد علیاس اتار قادری نے پودہ لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا بیس لاکھ پودے لگانے کی تکمیل کے لیے ایف جی آر ایف کے زیمہ داران تیزی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو سرانجام دینے لگے پولس لائن سیالکورٹ سمیت پولس اسٹیشن کینٹ میں تقریب میں ایس ایچو سمیت سیاسی اور سمادی شخصیات نے شرکت کی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں شورا کے رکن حاجی اذر اتاری کا کہنا تھا کہ ہمیں صرف پودہ لگانا نہیں بلکہ اس کی دیکھ بال کر کے اس کو درخت بنانا ہے اس لیے ایف جی آر ایف کی شجرکاری مہم کا سلوگن پودہ لگانا ہے درخت بنانا ہے رکھا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس انداز سے شجرکاری کریں کہ پودوں کے درخت بننے تک دیکھ بال کر سکیں اس سے ہمارا وطن عزیز مزید سر سبز اور شدہ بنے گا اس یوم آزادی پر ہم سب کو چاہیے کہ مل کر اس شجرکاری مہم میں اپنا کردار ادا کریں دعوت اسلامی کی جانب سے یہ سسلہ انشاءاللہ اب رکنے والا نہیں ہے بلکہ مستقبل میں بھی ہم اس مہم کو جاری رکھنے کے لیے ایف جی آر ایف کے تحت تیزی کے ساتھ انتظامات اور ادامات کیے جا رہے ہیں ایف جی آر ایف کے تحت ذمہ دار اور رضاکاروں کو پودے لگانے کے حوالے سے ضروری ہدایت دے دی گئی ہیں کہ پودہ لگانے کا طریقہ کیا ہے اس کو درخت کیسے بنانا ہے اس کے علاوہ متعلقہ حکومتی اہدداروں سے بھی دعوت اسلامی کے روابط اور ملوکاتوں کا سلسلہ جاری ہے جن کے تدریبات سے بھی استفادہ کیا جا رہا ہے دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ ایف جی آر ایف کے تحت ملک بر میں لاکھوں پودے لگانے کی مہم جائے شروع ہو رہی ہے تو یہ آپ کا پتہ ہے جو پودے ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہیں جو درجہ رہتا ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ خوبصورت کے عباس بھی بنتے ہیں اور ہمارے لیتیجن میں یعبے کرتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں دعوت اسلامی کا بڑا اچھا یہ ایسا اقدام ہے کہ انہوں نے اس مہم کے ذریعے ہزارہوں لاکھوں پودے لگانے کی جو مہم شروع کی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم نے آئے تھانے میں پودے لگائے تو ہم سب اشیاریوں کو یہ انتماس کرتے ہیں کہ وہ اپنا اس میں اشاہ ڈالیں اور ان کے ساتھ ملک کے پودے لگائیں شکریہ